حمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرض کے فضائل ومسائل کا پانچوہ نکتہ لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ناظرین کرام آپ نے اس سے پہلی مجلسوں میں قرض کی تعریف اور اسی طرح سے قصبِ معاش کے سسلے میں اسلام نے کیا ہدایت دی ہیں کیا اصول اور ذابطے بیان فرمائے ہیں اسی طرح سے قرض دینے کے بارے میں اسلام نے کیا ترغیب دلائی ہے اس کے کیا فضائل بیان کیے ہیں کیا فوائد بیان کیے ہیں اسی طرح قرض لینا اگر آپ کو ہے تو اس کے کیا اصول ذابطے ہیں کیا آداب ہیں یہ ساری باتیں آپ کو پچھلی نشتوں میں بتائی جا چکی ہیں اب پانچویں بات جو ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ قرض دینے اور قرض کو اصول کرنے کے آداب کیا ہیں جب آپ کو قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کسی مالدار کے پاس جس کے پاس وہ چیز ہو جو آپ کو مطلوب ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ مجھے فلا چیز کچھ دنوں کے لیے دے دیجئے چاہے وہ رقم کی شکل میں ہو پیسے کی شکل میں ہو یا کسی اور سامان کی شکل میں ہو تو وہ آدمی اگر آپ کو قرض دیتا ہے آپ کو جس چیز کے ضرورت ہے وقتی طور سے آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کی حوالے کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ضابطیں ہیں کیا اصول ہیں اور پھر جب قرض کو اصولتا ہے اور واپس مانگتا ہے تو اس کے لیے کیا اصول ضابطیں ہیں یہ ہم آپ کو اس مجلس میں بتائیں گے ناظرین کرام ہمیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کسی بھی باب میں ہمیں حیران اور پریشان نہیں چھوڑا ہے اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر اور رحسان ہے کہ ہر باب میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کی ہے رہنمائی کی ہے ہمیں اصول ضابطیں بیان فرمائے ہیں اور ہمیں ان اصول ضابطوں کی پابندی کرنی چاہیے تو آئیے ان اصول آداب کو جانے جو ایک قرض دینے والے کے لیے اور قرض کو اصول کرنے والے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلا آداب کہ آپ جب کسی کو قرض دیں تو اخلاص کے ساتھ دیں حصول ثواب کی نیت ہو ناظرین کرام کیا معنی ہے اخلاص کا اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ تعالی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی کی رضاجوئی حاصل کرنے کے لیے آپ کسی کو قرض دیں آپ کسی کو قرض اس لیے نہ دیں کہ وہ آپ کی تعریف کریں آپ کسی کو قرض اس لیے نہ دیں کہ کل وہ آپ کو کسی طرح سے فائدہ پہنچائے گا بلکہ صرف اس لیے کہ یہ ایک انسان ہے ضرورت مند ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور میرے پاس وہ چیز موجود ہے تو میں وہ چیز دے دوں اللہ تعالیٰ مجھے اس پر ثواب عطا فرمائیں گے بلا شک و شبہ ناظرین کرام ہم جانتے ہیں کہ قرض دینا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کسے کہتے ہیں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے بہت سارے بھائی صرف یہ سمجھتے ہیں کی عبادت کا مطلب نماز پڑھنا روزہ رکھنا تلاوت کرنا تصویح و تحلیل کرنا ذکر کرنا حج کرنا یہ کچھ مخصوص عامال کو ہمارے کچھ بھائی سمجھتے ہیں کہ یہی عبادت ہے حالانکہ ناظرین کرام اگر ہم قرآن و حدیث کے نصوص کو دیکھیں تو ایک مسلمان کا ہر عمل عبادت ہے عبادت کا مطلب یہ ہے کی اطاعت یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اسی لئے لامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے عبادت کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے عبادت یہ نہایت ہی جامع نام ہے ہر اس کام کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جسے خوش ہوتا ہے چاہے اس کا تعلق قول سے ہو چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو چاہے وہ ظاہری عمال میں سے ہو چاہے وہ باطنی عمال میں سے ہو تو ایک مسلمان جو بھی کام کرتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے راضی ہے تو اس مسلمان کے لئے وہ کام عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے تو قرض دینے کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ قرض دینے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے بڑا ثواب بیان فرمایا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام نے تو ظاہر سے بات ہے قرض دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر عبادت اسی وقت قبول ہو سکتی ہے کوئی بھی عبادت اسی وقت قبول ہو سکتی ہے جس میں دو شرطیں پائے جائیں گی جس میں سے پہلی شرط یہ ہے ناظرین کرام کہ وہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لئے انجام دی گئی ہو یعنی اگر آپ نے کسی کو قرض اس لئے دیا ہے کہ تاکہ وہ آپ کی تعریف کرے تاکہ وہ آپ کے جو ہے بارے میں اچھی باتیں لوگ کے بیچ میں مشہور کرے تو میرے بھائیوں ناظرین کرام یہ عبادت نہیں ہوگی آپ کو اس پر ثواب نہیں ملے گا تو عبادت میں اخلاص کا ہونا اللہ کا ثواب حاصل کرنا اللہ کو خوش کرنا یہ ایک آدمی کے لئے ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے تو قرض بھی عبادت ہے اس لئے یہ اخلاص کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے انجام دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بینا آیت نمبر پاتھ میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہی کی تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اس کے لئے عبادت کو خالص کرتے ہوئے یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کی مشہور اور معروف حدیث ناظرین کرام جسے بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں سب سے پہلے نمبر پر روایت کیا بخاری کی سب سے پہلی حدیث اِنَّمَا لَعَمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِرْئِمَّا نَوَا ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے تو یہاں بھی پتا چلا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے یعنی اگر ہمارا عمل اس کی نیت صحیح رہی نیت درست رہی تو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ثواب کا ذریعہ بنے گا اور اگر نیت درست رہی نہیں تو ہم جو ہے کیا نام ہے اس سے ثواب نہیں پائیں گے تو ناظرینِ کرام قرض دینے والے کے لئے سب سے پہلا عدب ہے کہ وہ قرض اخلاص کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے دے دوسرا عدب ناظرینِ کرام قرض دینے والے کے لئے یہ ہے کہ جب قرض دے تو اس کو چاہیے کہ جو قرض دے اس کو لکھ لے اور جس کو قرض دیا ہے اسے لکھوا لے کتنا قرض دیا ہے کتنے دنوں کے لئے قرض دیا ہے یہ پوری تفصیلات لکھ لے اور قرض دینے والے سے لکھوا لے ہم نے اس سے پہلے جب قرض لینے کے حصول ذابطے بیان کیے تو ہم نے ایک ذابطہ یہ بھی بیان کیا تھا اس میں کہ قرض لینے والے کے لئے بھی ضروری ہے کہ قرض کو لکھ لے اور قرض دینے والے سے لکھوا لے وہی عدب یہاں بھی دینے والے کے لئے ہے کہ قرض دینے والے کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ قرض کے لکھ لے اور جس کو قرض دیا ہے اس سے لکھوا لے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں فرمایا یا ایہواللذین آمنوا اذا تداینتم بدینی لیلہ اجل مصمن فکتبو اے مومنو جب کوئی آپس میں کوئی قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرض کے معاملے کو لکھنے کا حکم دیا تو دوسرا عدب قرض دینے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو لکھ لے اور لکھوا لے تیسرا عدب ناظرین کرام قرض دینے والے کے لیے ہے کہ جو رقم یا جو چیز اس نے قرض میں دی ہے وہی چیز واپس کرنے کا مطالبہ کرے اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے ناظرین کرام مثال کے طور پر آپ نے کسی کو دس ہزار روپیہ قرض دیا اور آپ قرض لینے والے سے کہتے ہیں کہ چھ مہینے کے بعد آپ بارہ ہزار روپیہ واپس کیجئے گا تو یہ درست نہیں ہے یا آپ نے کسی کو ایک کلو چاول قرض دیا ادھار دیا اور آپ لینے والے سے کہتے ہیں کہ چھ مہینے کے بعد سوا کلو واپس کیجئے گا یہ درست نہیں ہے تو مطلب یہ ہے تیسرا عدب یہ ہے کہ جو چیز ہم نے قرض میں دی ہے اسی چیز کی واپسی کا ہم مطالبہ کرے ہم نے جتنا دیا ہے جیسا دیا ہے اس کی واپسی کا مطالبہ کریں اگر ہم زیادتی کا مطالبہ کرتے ہیں تو ناظرین کرام اسی کا نام سود ہے جس کو عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے اور ربا کی کتنی مضمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ نے سود لینے والے اور سود دینے والے کو اعلان جنگ کرنے کے لئے کہا ہے اللہ رسول سے جنگ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے سود لینے کو جو ہے زنا سے بتر قرار دیا ہے اور اسی طریقے سے اللہ کی نبی علیہ السلام نے متعدد حدیثوں میں اس کی مضمت بیان فرمائی ہے سود لینے والے پر سود دینے والے پر سود لکھنے والے پر سودی معاملے میں گواہی دینے والے پر سب پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لانت بھیجی ہے جس کو محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت فرمائی ہے تو تیسرا عدب ناظرین کرام یہ ہے قرض دینے کا کہ آپ جو چیز قرض میں دیں اسی کی واپسی کا مطالبہ کریں چوتھا عدب ناظرین کرام یہ ہے کہ قرض دینے کے بدلے میں آپ کوئی فائدہ نہ اٹھائیں یہ بہت اہم چیز ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی قرض دیں تو آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہیں کوئی فائدہ اٹھانا مقصود نہ ہو مثلاً آپ کو کسی سے کوئی فائدہ ہے اس سے کوئی ضرورت ہے اتفاق سے اس بیچارے کو اس ضرورت مند کو آپ کو کوئی ضرورت پڑی آپ سے ضرورت پڑی کہ کچھ پیسہ قرض دے دیں تو آپ سوچتے ہیں اگر میں یہ پیسہ قرض دے دوں گا تو میرا فلا کام ہو جائے گا یا میں اس سے فلا کام کرا لوں گا یہ بھی سودھ ہے ناظرین کرام قرض کے بدلے میں کوئی فائدہ اٹھانا مقصود نہ ہو مثال کے تو اوپر ہم ایک مثال لے لیں کہ آپ کسی کی لڑکی سے اپنے لڑکے کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے گھر والے نہیں تیار ہو رہے ہیں اتفاق سے لڑکی والوں کو کچھ پیسے کی ضرورت پڑ گئی اور آپ کے پاس قرض مانگ لیں کیلئے وہ بیچارے آ گئے اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر میں قرض دوں گا تو لڑکی والے لڑکی کی شادی میرے لڑکے سے کر دیں گے تو قرض دے کر کے آپ یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے لڑکے سے اپنی لڑکی کی شادی کر دیں ناظرین کرام یہ بھی سودھ میں آتا ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے تو چوتھا عذب یہ ہے کہ قرض کے بدلے میں کوئی فائدہ نہ اٹھائیں شیخ بن عبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کا اس بات پر اجمع ہے کہ ہر وہ قرض جس میں نفع کی شرط لگائی گئی ہو وہ نفع سودھ ہے ہر وہ قرض جس میں نفع کی شرط لگائی گئی ہو ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں لیکن آپ میرا یہ کام کر دیجئے ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں لیکن آپ کو یہ کرنا پڑے گا تو فرماتے ہیں کہ ہر وہ قرض جس میں نفع کی شرط لگائی گئی ہو وہ سودھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت نے فتوہ دیا ہے جو اس پر ضلالت کرتا ہے یعنی ایک حدیث مشہور ہے لوگوں میں یعنی ہر قرض جس سے کوئی فائدہ اٹھانا مقصود ہو تو وہ سود ہے شیخ بن عبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے ثابت نہیں ہے لیکن اس سسلے میں اعتماد حضرات صحابہ کے فتوہ اور اہل علم کے اس کی ممانیت پر اجماع ہے فتوہ جن نمبر ایک صفحہ نمبر 152 پر تو ناظرین کرام چوتھا عدب یہ ہے کہ قرض دیتے وقت آپ کوئی فائدہ اٹھانے کی شرط نہ لگائیں قرض دے کر کے آپ فائدہ اٹھانے کا کوئی ارادہ نہ رکھیں قرض دے کر کے آپ کوئی فائدہ اٹھانے کی نیت نہ رکھیں یہ چوتھا عدب آپ کے لئے ہے قرض دینے والے کے لئے پانچوہ عدب ناظرین کرام قرض دینے والے کے لئے ہے جو نہایت ہی اہم ہے اور جس پر ہمیں اور آپ کو خاص توجہ دینی چاہیے کہ قرض دینے کے بعد کبھی بھی احسان نجت لائیں ایسا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ بہت سارے ہمارے بھائی کسی ضرورت کے تحت شادی کے موقع پر بیماری کے موقع پر تعلیم کی کسی ضرورت کے تقاضے کے تحت کسی بھائی کو قرض دے دیتے ہیں اور جب آگے چل کر کے کہیں کسی بات پر تو تو میں میں ہو جاتی ہے کچھ انبن ہو جاتا ہے کچھ اختلاف ہو جاتا ہے تو ہمارے بھائی اس بھائی کے بارے میں کہتے ہیں اور لوگ کے بیچ میں مشہور کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے کیا بات کرتا ہے اس کی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تھی ہم نے قرضہ دیا ہے تو شادی ہوئی ہے ہم نے ایسا کیا ہے ہم نے وہ ایسا کیا ہے اس طرح سے ہمارے بھائی احسان جتلاتے رہتے ہیں ناظرین کرام یہ فانچوہ عدب ہے کہ قرض دینے والا قرض دے کر کے کسی طرح کا احسان نہ جتلائے اگر احسان جتلائیں گے تو جہاں پر احسان جتلانے کا یہ نقصان ہوگا کہ ہمارے قرض کا جو ثواب ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے وہیں احسان جتلانا بداتے خود ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ایک بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو چھے میں فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بات نہیں کریں گے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی جنت میں اہل جنت سے کلام کریں گے بات کریں گے اور جنتیوں کے لئے یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی نہائیت عظیم نعمت ہوگی کہ ان کا رب ان سے بات کرے مگر احسان جتلانے والوں سے اللہ تبارک و تعالی بات نہیں کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تین لوگوں میں سے جن سے اللہ تبارک و تعالی بات نہیں کریں گے وہ احسان جتلانے والا کہ جو کوئی بھی چیز دیتا ہے تو اس کا احسان جتلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نہ تو قیامت کے دن اس سے بات کریں گے نہ تو اس کی طرف دیکھیں گے نظر رحمت اٹھا کر کے اور نہ اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے پاک ساف کریں گے اس کے گناہوں کو ماف کریں گے اور اس کو اللہ تبارک و تعالی ددناک عذاب دیں گے ناظرین اے کرام ذرا غور کیجئے اس حدیث پر کی اس حدیث میں چار سزائیں جو ہے بیان کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان میں سے ایک وعی دیئے ہے اللہ تعالی بات نہیں کریں گے دوسرے اللہ تعالی نظر رحمت اٹھا کر دیکھیں گے نہیں دوسرے اللہ اس کے گناہوں سے پاک ساف نہیں کریں گے چوتھے ددناک عذاب ملے گا یہ احسان جتلانے والے کے بارے میں ہے ناظرین اے کرام چھتھا عذاب کرز دینے والے کے لیے ہے کہ جب کرز دے تو کوئی چیز گریوی رکھ لیں کوئی چیز زمانت کے طور پر رکھ لیں ڈپوزٹ کے طور پر رکھ لیں مثلا کسی سے آپ کسی کو ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہو گئی آپ کرز دے رہے ہیں اور آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ان سے ہم کوئی چیز رکھ لیں تو آپ گریوی رکھ سکتے ہیں رہن رکھ سکتے ہیں ڈپوزٹ رکھ سکتے ہیں مثلا آپ کہیں کہ فلا زیور یا فلا سامان فلا چیز فلا گاڑی فلا وہ آپ ہمارے پاس رکھ دو یہ کرز آپ لے کر کے جاؤ جب آپ کرز واپس کرو گے تو آپ کا یہ سامان واپس ہو جائے گا تو ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے سور بکرہ آیت نمبر 283 بیان فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفْرِمْ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانُمْ مَقْبُودًا کہ جب تم سفر میں ہو اور وہاں کوئی لکھنے والا موجود نہ ہو تو کوئی چیز جو ہے گروی رکھ لو اور اس کو اپنے قبضے میں کر لو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں وَإِمْ بُخَارِ رَحِمْهُ اللَّهِ نے حدیث نمبر 2079 پہ بیان فرمایا ہے ظل فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک یہودی سے کچھ جو ہے غلہ خریدا اپنے بچوں کے لیے بیوی کے لیے گھر والوں کے لیے تو نبی علیہ السلام نے ادھار خریدا قرض کے طور پر خریدا تو آپ نے اپنی زیرہ اس کے پاس گروی رکھ دی تھی رہن رکھ دی تھی تو ناظرین کرام یہ چھتھا عدب یہ ہے کہ آپ اس کا کوئی سامان آپ کے پاس دپوزٹ کر لو گروی رکھ لو زمانت کے طور پر رکھ لو ساتھوہ عدب ناظرین کرام یہ ہے کہ آپ اسے کوئی زامن طلب کر لو زامن طلب کرنے کا مطلب کوئی گارنٹر طلب کر لو کوئی اس بات کی گارنٹی دے کہ آپ ان کو قرضہ دے دیجئے ہم جو ہے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ زمانت دینے والا زامن طلب کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ قرض دیتے وقت بھی آپ طلب کر سکتے ہیں قرض دینے کے بعد بھی طلب کر سکتے ہیں اور قرض دار کے مر جانے کے بعد بھی طلب کر سکتے ہیں چنانچہ تینوں کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حد لمبی حدیث اس کی بنو اسرائیل کے ایک آدمی سے ایک آدمی نے قرض مانگا تو اس آدمی نے جو ہے کہا کہ مجھے کوئی زامن لاؤ اور کوئی گارنٹر لاؤ جو اس بات کی گارنٹی دے کہ آپ قرض ادا کر دیں گے اللہ محمد حجر رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس آدمی کا گارنٹر طلب کرنا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس واقعے کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت میں یہ مشروع ہے اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے تو آپ قرض دیتے ہی کوئی گارنٹر طلب کر سکتے ہیں دوسری بات قرض دیتے وقت نہ طلب کرے تو بعد میں طلب کر سکتے ہیں چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زمانے کا واقعہ ہے سننا ابی دعوت کی روایت کردہ حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زمانے میں ایک شخص دس دینار ادا نہ کرنے کی بنا پر مقروض کو چمٹ گیا انہیں کسی نے دس دینار سے لیا ہوا تھا تو قرض دینے والا مقروض سے قرضدار سے چمٹ گیا اور اسے مانگنے لگا اور کہا جب تک تو جو ہے کیا نام قرضدہ نہیں کرے گا یا کوئی زامن نہیں لائے گا اس وقت تک میں تجھوڑوں گا نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بات آئی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم کچھ محلت دے دو اس نے کہا کہ محلت دیتا ہو تو نبی علیہ السلام نے کہا کتنی محلت دیتے ہو تو کہا ایک مہینے کے لئے محلت دیتا ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں زمانت لیتا ہوں تو دیکھیں یہاں قرض دینے کے بعد زمانت جو ہے کیا نام ہے زامن طلب کیا گیا اور زامن بنایا گیا اسی طرح کے سے مرنے کے بعد بھی زامن طلب کر سکتے ہیں آپ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو پنچان نبے میں نقل فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے پاس کوئی جنازہ لائے گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ان کے اوپر قرض ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہاں قرض ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کیا انہوں نے اتنا مال چھوڑا ہے جسے قرض کی ادائیگی ہو جائے لوگوں نے کہا کہ اتنا مال نہیں چھوڑا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پھر میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا تم لوگ جاؤ ان کی نماز جنازہ پڑھ لو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کہی بات تھی ابو قطاد رضی اللہ تعالیٰ نہوں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں آپ نماز جنازہ پڑھ دیجئے نہیں میں اس کے ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو ناظرین کرام ساتویں عدد قرض دینے کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جو ہے کہنام ہے آپ قرض دیں تو آپ کوئی گارنٹر طلب کر لے کہے بھائی کوئی آپ کا گارنٹر لاؤ کوئی کفیل لاؤ کوئی زامین لاؤ جو اس بات کی زمانت دے کہ آپ میرا قرض واپس کریں گے اگر آپ نے واپس کریں گے تو وہ واپس کرے گا اب چاہے قرض دیتے وقت آپ طلب کریں چاہے قرض دینے کے بعد جو ہے طلب کریں اور چاہے اس آدمی کے قرض دار کے مر جانے کے بعد آپ جو ہے گارنٹر طلب کریں دونوں طرف سے آپ کر سکتے ہیں تینوں طرف سے آپ کر سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام کی حدیثوں کے روشنی میں ہم نے آپ کو اس کے سامنے واضح کیا اسی طریقے سے ناظرین اے قرام آٹھویں آدب یہ ہے قرض دینے اور قرض اصول کرنے کے آداب میں سے کہ جب قرض ادا کرے یعنی آپ نے قرض دے دیا اور قرض دینے کے جو اصول اور آداب ہیں آپ نے اس کی رعایت کی اور آپ نے اس کو جو ہے کیا نام ہے ملحوظ خاطر رکھا اب جب قرض واپس کرنے کے لئے لائیا اور ادا کرنے کے لئے لائیا تو آپ قرض دینے والے کے لئے مستحب ہے اور یہ نہایت اہم عدب ہے کہ قرض دینے والے کو چاہیے کہ مقروض کے قرض کی ادایگی کے وقت اس کے لئے دعا کریں آج جو آپ کی قرض کی ادایگی کر رہا ہے تو آپ اس کے لئے دعا کریں یہ عام طور سے ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں اور ایک مسلمان کے لئے دعا نہیں کرتے ہیں یا کسی کو دعا نہیں دیتے ہیں چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے ناظرین اے کرام کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایک بددو کا قرض تھا ایک دیہاتی کا قرض تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا قرض واپس کیا تو اس بددو نے اس دیہاتی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعا دی یعنی بددو جو ہے وہ قرض دینے والا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام قرض دار ہیں قرض لینے والے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو نے جب اس کا قرضہ واپس کیا تو اس دیہاتی نے اس بدو نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعا دی کیا دعا دی کہا جزاک اللہ خیرا فقد اوفیتا و اطیبتا یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین بدلا دے آپ نے حق کو پورا پورا ادا کیا اور بہتر طریقے صدا کیا چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے قرض کو بہو بہو جس طرح اسے چاہیے تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ادا کیا تو قرض دینے والے نے نبی علیہ السلام کو دعا دی اس حدیث کو احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے مسلم دحمد میں چھبیس ہزار تین سو بارہ نمبر پر ذریع فرمایا ہے اور شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اس کو صلی اللہ حدیث صحیحہ چھٹھی جل قسم اول میں تین سو تیران نمبر پر جو ہی کیا نام ہے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہے اور صحیح فرمایا ہے تو ناظرین کرام اس طریقے سے یہ آٹھوہ عدب یہ ہو گیا کہ جب قرض دینے والا جس کو آپ نے دیا ہے یعنی قرض لینے والا آپ کو قرض واپس کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو دعا دیں جزاک اللہ خیرن بارک اللہ حفیق اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکتہ فرمائے یعنی اس نے آپ سے قرضہ لیا تھا اور اس کو واپس کیا تو آپ اس کو دعا دیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے اس طریقے سے ناظرین کرام ہم نے ملاحظہ کیا اپنی اس مجلس میں کہ قرض دینے اور قرض اصول کرنے کے کچھ آداب ہیں ایسا نہیں کہ ہم جس طرح سے چاہے قرض دیں ایسا نہیں کہ ہم جس طریقے سے چاہے اصولیں کہ دینے کے بھی اصولنے کے بھی کچھ آداب ہیں اور یہ آداب میں ہم نے آپ کے سامنے آٹھ نکتوں کی شکل میں آٹھ نمبر کی شکل میں بیان کیا سب سے پہلا آدب جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ناظرین کرام کہ آپ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ثواب کے حصول کی نیت سے کر دیں دوسرا ہم نے بیان کیا کہ قرض کو لکھ لیں اور گواہ بنوالیں اور تیسرا ہم نے بیان کیا کہ قرض دی ہوئی رقم سے زیادہ نہ طلب کریں اور چوتھا ہم نے بیان کیا کہ قرض کے بدلے کوئی بھی فائدہ اٹھانے کی نہ شرط لگائیں اور نہ آپ کے دل میں اس کی نیت ہو اور نہ آپ کا ارادہ ہو اور پانچوا ہم نے یہ بیان کیا کہ احسان نہ جتلائیں قرض دینے کے بعد احسان نہ جتلائیں آپ نے اللہ کے لئے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دے گا آپ احسان نہ جتلائیں اس کی بیزتی نہ کریں اس کی عزت کو نہ اچھا لیں اس کی توہین نہ کریں اور چھتھا دب ہم نے یہ بیان کیا کہ آپ کوئی چیز گیریوی رکھ سکتے ہیں ڈپوزٹ کے تو اوپر رکھ سکتے ہیں زمانت کے تو اوپر رکھ سکتے ہیں اور رہن کے تو اوپر رکھ سکتے ہیں اور ساتھوں عدب ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ آپ کوئی گارنٹر طلب کر لیں یعنی گارنٹر جو اس بات کی گارنٹی دے کہ یہ قرض واپس کریں گے نہیں واپس کریں گے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں قرض دیتے وقت بھی طلب کر سکتے ہیں قرض دینے کے دو چار مہینے کے بعد طلب کر سکتے ہیں قرض خدار کے مر جانے کے بعد گارنٹر بنا جا سکتا ہے اور گارنٹر لیا جا سکتا ہے تو یہ جو ہے کیا نا میں ساتھوں عدب ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اور آٹھوں عدب جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ جب قرض واپس کریں جس کو آپ نے قرض دیا ہے تو آپ جو ہے اس کو دعا دیں ایسا نہ آپ سوچیں کہ وہی آپ کو دعا دیں بلکہ آپ اس کو دعا دیں اس طریقے سے یہ عداب ہے قرض دینے اور اصول کرنے کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اے اصول کی پابند کرنے کی توفیق دا فرمائے هذا ما اندی اللہ تعالی عالم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وصل اللہ تسلیم کثیرہ